عوض کی خاطر لڑکی نے اپنے باپ کو ہی مار دیا اس واقعے کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اس گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام بشرا تھا اسی گلی میں ایک نوجوان تھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا لیکن وہ نوجوان بہت ہی زیادہ شریف تھا نظرے چھکا کر وہ گلی سے گزر جاتا لیکن وہ لڑکی ہر روز اسے دیکھنے کیلئے گلی سے نکلی کھڑی رہتی تھی تاکہ وہ نوجوان اسے دیکھے لیکن وہ نوجوان بہاں سے نظریں چھکا کر گزرتا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا وہ لڑکی ہر روز بناہ سنگھار کر کے باہر کھڑی رہتی کہ وہ نوجوان کسی طریقے اسے دیکھے لیکن ہر روز اس کی چال ناکام رہتی تھی ایک دن شیطان نے اس کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ وہ خود اسے روک کر کہے گی کہ وہ اسے بے انتہا محبت کرتی ہے اسی طرح ایک دن وہ گلی سے گزر رہا تھا تو وہ لڑکی اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ خموشی سے نظریں جھکا کر گزر جاتے ہیں مجھ میں کوئی کمی ہے ویسے بھی آپ مجھے غلط مت سمجھئے گا دراصل میں اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں کھاتے پیتے گھر آنے سے ہوں اور شریف بھی ہوں وہ نوجوان کہنے لگا میں ابھی آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لہٰذا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کی گھر آپ کے باپ سے بات کروں گا وہ لڑکی خوش ہو جاتی ہے اور اس نوجوان کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے کہیں وہ نوجوان بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا لہٰذا وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے اسی تھی بات نہیں بتاتی کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی اس کا باپ شہر کا امیر ترین آدمی تھا لہٰذا وہ بہت غصے والا تھا وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے بلاؤ کون ہے مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ لڑکی دل ہی دل میں پرشان تھی کہ نہ جانے اس کا باپ اس رشتے کے لئے مانے گا یا نہیں مانے گا وہ اس نوجوان کو کمرے میں بٹھا دیتی ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا کون ہو تم کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں جس سلسلے میں تم مجھے ملنے آئے ہو یہ بات نوجوان سن کر دل ہی دل میں سوچتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں یہ میرا رشتہ اپنی بیٹی سے کرے گا وہ صاف صاف سیدھی بات بتاتا ہے جب اس کا باپ یہ بات سنتا ہے تو اس سے غصہ آ جاتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد تم کہاں اور میری بیٹی کہاں اس سے شادی کرو گے میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا وہ میری بیٹی ہے اور ہم بھیکاریوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کیا کرتے لہٰذا اب تم ہمارے گھر آئے ہو میں دوبارہ تمہیں یہاں نہ دیکھوں دراصل وہ اپنی بیٹی سے بھی بے انتہا محبت کرتا تھا وہ اسے مانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی چلاک بیٹی کہتی ہے اببہ اس کا کوئی قصور نہیں میں نے ہی اسے گھر بلایا ہے لہٰذا آپ ایسا نہ کریں وہ لڑکی باپ کی غصے سے بہت ڈر گئی تھی وہ سہم گئی اس کا باپ کہنے لگا بیٹی اسے دیکھو یہ کون ہے اور تم کس کی بیٹی ہو کچھ تو خیال کرو تم اپنا نام نصب بھی خراب کر رہی ہو میری بنی بنائی عزت کو خراب کر رہی ہو تم اس کی لڑکی کہنے لگی اببہ جان میں اس سے محبت کرتی ہوں وہ کہنے لگا بیٹی محبت بھی دیکھ کر کیا جاتی ہے یہ کیا کیا تم نے اسے بھول جاؤ لیکن وہ لڑکی بھولنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی ایک دن وہ اسے ایک جگہ ملنے کو کہتی ہے نوجوان کہتا ہے آپ نے تو مجھے زلیل کیا میں بہت شریف ہوں آپ مجھے دوبارہ کبھی نظر بھی مات آئیے گا وہ لڑکی کے دل میں بہت زیادہ غصے کی آگ بھڑکنے لگتی ہے وہ کہیں سوچ رہی تھی کہ میرے باپ میری خوشیوں کا قاتل نکلا کہاں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں بھی اسی سے شادی کروں گی یہ میری زد ہے میرے باپ کو پیسے کا اتنا لالچ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں تک تباہ کرنے پہ دولا ہے وہ میری شادی اس نوجوان سے کیوں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ غریب ہے لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے شادی نہیں کرے گا اور میں اپنے باپ کو بھی دیکھ لوں گی وہ نہ جانے کیا کرنے والی تھی پیار کے نشے نے شاہد پیار تھا یا کچھ اور ہی اسے اتنا اندھا کر دیا کہ وہ بھول گئی کہ وہ کیا کرنے والی ہے دراصل وہ اپنے باپ کے دودھ میں زہر ڈال چکی تھی تاکہ یہ سے پیے گا اور مر جائے گا اس دوران اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کیا کر رہی ہے اس کا باپ بیٹھا تھا کہتی ہے ابا چاند یہ لیجئے گرما گرم دودھ پیجئے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اپنی ہی بیٹی نے اس کی جان لینے کے لیے کیا کیا ہے وہ تو اسے بے انتہا محبت کرتا تھا جیسے ہی وہ دودھ پیتا ہے تو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے ادھر وہ چلاک اور بہیا لڑکی خوش ہو رہی تھی جیسے کہ اس سے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو اچانک باپ پر زہر کا اثر ہوتا ہے اس کی سانس رکنے لگتی ہے وہ لڑکی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ میرا باپ میرے سے جدا ہو جائے تاکہ وہ اس نوجوان سے شادی کر سکے نہ جانے اس کے حوص نے اسے اتنا اندھا کیا کہ اس نے اپنے باپ کو ہی زہر دے تھی اس کی بہیائی انتہا تک پہنچ چکی تھی اس کا باپ وہیں دم توڑ گیا لیکن وہ لڑکی وہیں خوش تھی اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے وہ رونے لگی کہنے لگی ٹھیک کیا میں نے جو کیا میں اپنی ذات کیلئے کچھ بھی کر سکتی ہوں کیا فائدہ باپ نے اتنا پال کر بڑا کیا اور آخر کار اس لڑکی نے اپنے حوص کی خاطر اپنے ہی باپ کو زہر دے تھی باپ کی موت کے بعد وہ رو رو کر چیخیں مار رہی تھی اور خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا باپ کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا وہ اپنے آپ کو کسوروار نہیں ٹھہرا رہی تھی اور پاگلوں کی طرح خود کو مطمئن کر رہی تھی کمرے میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا باپ کی لاش بھی اس نے ٹکانے لگا دی تھی اسی دوران وہ نوجوان اجانک ان کی گھر آتا ہے تو وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ساری باتیں اس لڑکی کی سن لی کہ اس نے اپنے باپ کو زہر دے دیا ہے صرف اس سے شادی کرنے کے لیے وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی حوص کی انتہا تک اپنے باپ کو ہی مار دے گی شادی کیا تھی وہ تو بہیائی ہی تھی بھلا ایسے کون کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہی مار دیا جائے وہ لڑکی کہنے لگی دیکھیں میرے اببہ نے اب انکار نہیں کیا وہ مان گئے ہیں ہمارے رشتے کو اور وہ خود شہر سے باہر چلے گئے ہیں لہٰذا اببہ آپ اور میں نکاح کر سکتے ہیں اب تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نا پہلے میرے اببہ رکاورت تھا لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ نوجوان اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہے اسے غصہ آیا اور کہنے لگا خبردار مجھے ہاتھ مز لگانا تم جو اپنے باپ کی نہیں ہو سگی جس نے تمہارے لیے اتنی کوششیں کی اور تمہیں پالا تم نے اسے زہر دے دیا مجھے سب پتہ ہے میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے وہ لڑکی کہنے لگی کیا کہہ رہی ہیں اب میں نے زہر نہیں دیا تم اپنے باپ کی نہیں ہو سگی تو میری کیا ہوگی دفع ہو جاؤ آئندہ مجھے نظر ماتانا وہ لڑکی وہیں اپنی چال الٹیب دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو گیا میں نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا اور جس کے لیے کیا وہ بھی میرا نہیں بنا دراصل ایسا شخص اکیلا تنہا رہ جاتا ہے جو اپنی خوشیوں کی خاتے دوسروں کی خوشیاں تباہ کر دیتا ہے دراصل اس لڑکی نے اپنی دنیا ہی بیچین کر دی خراب کر دی اور اپنی آخرت بھی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی وہ لڑکی اب پاگل ہو چکی تھی موسیقی